بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو سہل راقی ہمارا چینل الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے اور اس پر ہر قسم کی جو مدد ہے وہ کرنے میں کوشاہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپ میں اپنے مختلف سوشل میڈیا کے مختلف جگہوں پر اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارے لوگوں تک ضرور پہنچے آج ہمارا موضوع ہے السحر الموت اور السحر المقابر یعنی قبروں میں دفن کیے گئے جادو کی موت کا جو علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جادو جو ہے وہ لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا اور اس کا جو علاج ہے وہ قرآن کریم کی صورت الفلق اور صورت الناس میں اللہ تعالی نے نازل کیا اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آکے لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے رقیہ کیا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ السحر الموت اور السحر المقابر ان دونوں میں فرق کیا ہے سحر الموت جو ہے وہ ایسے یعنی ایسے لوگوں پر کیا جاتا ہے جن کو دنیا سے مارنا مقصود ہو ہمارا یہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے لیکن یہاں بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے زندگی کے بھی اسباب بنائے ہیں اور موت کے لئے بھی اسباب بنائے ہیں یقینا جو جادو سے حلاق ہوا اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ شہداء میں اس کو جمع کرے گا اور شہداء میں اللہ تعالی اس کو قیامت والے دن اٹھائے گا سحر الموت کینسر کی بیماری کے لئے اور جسم کے مختلف ایسے اعزاء اور ایسے مسائل جن میں انسان کا بالکل نہ بچنے کی امید ہو سحر الموت جو ہے وہ خاص طور پر جانوروں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے اور ایسے جانور جو خون پینے والے جانور ہیں شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے اور اسی طرح سامپ ہے اس طرح کے جو زہر پیدا کرنے والے جو جانور ہیں ان کے اوپر بھی کیا جاتا ہے ان کی کھالوں کے اوپر کیا جاتا ہے ان کے جسموں کے اوپر کیا جاتا ہے اور ان کے دانتوں کے اوپر کیا جاتا ہے اور اس جادو کو کرنے کے لئے خاص طور پر جسے بلیڈ مون سرخ چاند جب نکلتا ہے تو یہ سحر الموت جو ہے یہ اس وقت زیادہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ایسا جادو جب سحر الموت جو ہے جب کیا جائے تو اس مریض کے جسم کا کوئی اثر لیا جاتا ہے اور اثر لے کر جس چیز کے اوپر جادو کرنا مقصود ہو کوئی پتلہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس کے نام سے منصوب کی جائے آج کل پتلے ہمیں عام ملتے ہیں آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں بھالو اور جو ٹیڈی بیئر ہیں اور مختلف قسم کے جو بھالو ہیں گڑیا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں آسانے سے مل جاتی ہیں پرانے وقتوں میں ان چیزوں کا ان چیزوں کو اویل کرنا درہا مشکل ہوتا تھا آج کل کے دور میں ان کو اویل کرنا آسان ہے کسی بھی ریڈی سے جو ہے وہ دس بیس روپے کا پچاس روپے کا کوئی بھی بھالو مل جائے اور پھر اس بھالو کو کاٹ کے اس کے جسم کے اندر اس مریض کے بال جو ہیں وہ رکھے جائیں یا اس کے ناخن جو ہیں وہ رکھے جائیں یا اس کے جسم کے اعزاء یعنی کپڑوں پر مشتمل کوئی چیز جو ہے وہ رکھی جائے اور یا پھر اس شخص کی کوئی تصویر جو ہے وہ رکھی جائے اور پھر اس کے اوپر جو علم العدد ہے علم العداد کے حروف جو ہیں یعنی وہ عداد ڈالے جائیں اور پھر جادو کے جو حروف ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ اس شخص کو حلاق کر دیا جائے اور اسی طرح جب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے جو جادو کے جو اجزاء ہیں مکمل ہو جاتے ہیں تو ان اجزاء کو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جس نے جادو کروایا ہے یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس نے جادو گر سے جا کے جادو کرنے کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو اب اس شخص سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی ایسی قبر میں دفن کرنا ہے جو نابالغ بچے کی ہو یا کسی ایسے شخص کی قبر ہو یعنی ایسی خاتون کی قبر ہو جس میں جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا جس کے بچے نہ پیدا ہوئے ہو یا پھر جس کا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہو ایسی پیدا ہوتے ہی وہ عورت فوت ہو گئی ہو تو اس قبر میں جادو دفن کیا جاتا ہے اب اس کی علامات پر میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ علامات یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو موت کا خیال آتا ہے خودکشی کا بہت زیادہ خیال آتا ہے اور انسان اپنے آپ سے بہت اکتا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا اور اس کو خواب میں بہت زیادہ قبریں اور بہت زیادہ مردے جو ہیں وہ روٹین میں نظر آتے ہیں اور یعنی روٹین سے مراد یہ ہے کہ بھی ڈیلی بیسیز پہ اس کو یہ چیز نظر آتی ہے پھر کبھی مردوں کو کچھ کھلا رہا ہوتا ہے کبھی مردوں سے کچھ لے دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سحر المقابر جو ہے اس کی بھی یہی علامات ہیں تقریباً سحر المقابر میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یعنی جو جادوگر نے کسی شخص کے اوپر کی ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کو اگر رسیاں ہیں یعنی گیارہ گری جادو جو ہوتا ہے اگر اس کو جلایا جائے تو سحر المقابر جو پھر اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو قبروں کے اوپر دفن کیا جاتا ہے اسی طرح جو سحر الموت ہے وہ جو قبروں میں جب دفن کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ مریض کی جو تصاویر ہوتی ہیں یعنی جو شخص ہوتا ہے اس کی تصاویر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ان تصاویر کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے میں اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے ہمیں کن کن چیزوں سے کن کن اپنے چیزوں کو کن کن چیزوں کو ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے اس پر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو انشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم پڑ جائے کہ میرے اوپر کوئی ایسا سحر کو جادو ہوا ہے اور جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو نید آ جاتی ہے قرآن پڑتے ہیں تو آپ کو بڑی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اگر ایسی کیفیات ہوں سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے شیاطین کی طرف سے ہو سکتا ہے انسانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے تو علامات جب واضح ہو جائیں اس کے بعد علاج کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہ آیات المقابر اور جو آیات یعنی آیات سحر المقابر وہ انشاءاللہ آپ اس کو وہاں سے کاپی کر لیں اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کریں لیکن یاد رکھیں جو مریض ہے جب وہ اس کو پڑھے گا یا پانی پر دم کرے گا تو اس سے پہلے جو ایک کام ہے وہ اس کے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زیت الزیتون یعنی زیتون کا تیل اور زیت الحرمل حرمل کا تیل اور زیت حبل برک کلونجی کا تیل ان تین تیل کو آپس میں ملا لیں اور ملانے کے بعد اپنے پورے جسم پہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور جو آیات المقابر جو ہیں وہ ان کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قبر وہ دفن کی جگہ وہ درخت کے نیچے دفن کی جگہ کوئی بھی جگہ ہو یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے یا جس جانور کے اوپر کوئی چیز رکھی گئی ہے یا کوئی چیز اس میں دفن کی گئی ہے یا کسی جانور کے موں میں جیسا کہ جانوروں کے موں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں تو یا اللہ ہمیں وہ چیزیں دکھا دے اللہ کریم انشاءاللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آپ کو وہ چیزیں دکھا دے اور آپ ان چیزوں کو پھر تلاش کریں اب تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو وہ چیزیں نظر آ جائیں یا وہ جگہیں ریپیٹیڈ لی آپ کو بار بار ایک ہی جگہ نظر آئے تو اس جگہ پہ جانے کی آپ پوری اپنی تیاری کریں تیاری کے سمان میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس گلوز ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایسی جو ایسے بوٹ یا ایسی سوکس ہونی چاہیے کہ جو وہاں کی مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم کو نہ لگنے پائے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اس جگہ پر اثر ہوتا ہے یا وہ آپ کے جسم پر ٹچ کرے گا تو وہ تکلیف جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور جس مریض کے اوپر جادو کا یہ معاملہ ہوگا تو اس مریض کو آپ اگر اس مریض کو یعنی اس کی کیفیت کو کنٹرول کر سکتے ہوں قبرستان میں لے جائیں اور اگر نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں ممکن ہو سکے تو مریض کو گھر چھوڑ دیں اور اگر خاتون ہے تو اس کو گھر چھوڑ دیں اور اگر مرد ہے تو کوئی اس کو ساتھ لے جائیں اور اگر آپ اس کو وہاں پہ جا کے اس کی کیفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس صورت میں آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو مریض کو ساتھ لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ مریض کو وضو کروائیں اور مسلسل صورت البقرہ یا کوئی بھی رقیہ کوئی بھی دم جو خاص طور پر یعنی رقیت السحر ہو جادو کا رقیہ ہو وہ رقیہ جو ہے وہ آپ اس کو سناتے رہیں اور اس کے قریب چلاتے رہیں اب اس جگہ کو تلاش کریں اور جہاں پہ جس جگہ پہ آپ کو خواب میں اللہ تعالی نے دکھایا تو اس جگہ کو جا کے اچھے طریقے سے اس جگہ کو کھدائی کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کھدائی کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو جادو کر رہے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ ہاتھ کے قریب جو ہے وہ چیزوں کو دفن کرتے ہیں بعض جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قر کے بالکل یعنی مردے کے ساتھ یا مردے کے موں میں جو ہیں وہ چیزیں دفن کی جاتی ہیں اب اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کپڑے ہو سکتے ہیں وہ تصاویر ہو سکتی ہیں وہ مٹی کی کجی ہو سکتی ہے اور اسی طرح تالے ہو سکتے ہیں اسی طرح پتلے ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ہیز والے جو کپڑے ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہیز کے پیڈز ہو سکتے ہیں کوئی اس طرح کی جو اشیاء ہیں وہ ساری اگر وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں ہڈیاں ہو سکتی ہیں جانور کا کوئی مو ہو سکتا ہے تو پہلی کوشش یہ کریں کہ اگر وہ چیزیں آپ کو مل جائیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے یعنی اس کو سیف کر لیں اس کو محفوظ کر لیں محفوظ کرنے کے بعد یعنی کسی پلاسٹک بیگ میں آپ اس کو ڈال لیں اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو اس دوران کوشش کریں کہ صورت الفلق اور صورت الناس قل عذب رب الفلق قل عذب رب الناس متواتر ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں حتیٰ کہ جیسے آپ قل عذب رب الفلق پڑھتے ہیں اس کو بار بار ریپیٹ کریں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو جادو کی گرے ہوں گی اللہ ان کو بھی کھول دے گا اور اسی طرح جب آپ کو کوئی ہڈی وغیرہ ملے تو اپنے پاس ایک مٹی کا باول رکھیں اور اس میں وہ چیزیں ساری ڈالتے جائیں مریض کو یہ ساری چیزیں مکمل چیزیں ملنے کے بعد مریض کو دوبارہ سے اس کے بعد زیتون اور یہ جو میں نے تین تیل بتائے ہیں حبل برہ کا کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اور حرمل کا تیل یہ تینوں تیل اس کے جسم پہ لگے ہونے چاہیے اور پھر اس دوران اس کو دوبارہ رقیہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام قسم کے معاملات تمام قسم کے جادووں سے تمام قسم کے اشرار الشیاطین سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اور شیاطین کے جو اعمال ہیں بد جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور علاج اس کا قرآن اور سنت کے مطابق ہے جو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کی تلاوت کریں اور صدقہ بہت کسرت سے دیں اللہ تعالیٰ ہمیں جادوگروں کے شر سے ان کی شرارتوں سے ان کے حرام کاریوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا انشاءاللہ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال کرنا ہے میرا وٹس اپ کا نمبر یہاں پہ سامنے موجود ہے آپ اس پہ میسج کر سکتے ہیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری محنت کی ہوئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ